السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل جیو زندگی امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ریلیٹڈ ہے اسپغول سے جس میں میں آپ لوگوں کو اسپغول کے بے شمار فوائد بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اسپغول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک سستا سا پروڈکٹ ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں اسپغول بیسیکلی جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے اور یہ جو ہے بہت سی بیماریوں کے لیے نہائیت ہی مفید ہوتا ہے جن لوگوں کے عمر چالیس سال سے اوپر ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اسپغول کا استعمال کریں یہ بلڈ پریشر کے لیے میدے کی جیلن کے لیے ایسی ڈیٹی کے لیے بیسٹ کام کرتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے ایک سب سے بڑا فائدہ اسپغول کا وہ یہ ہے کہ یہ قبض میں کافی ہی مددگار ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے وہ اسپغول کو استعمال کریں کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے کانسٹیپیشن کا پرابلم دور ہوتا ہے لیکن اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو یہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے نقصان دے سکتا ہے مینز کی کانسٹیپیشن کا پرابلم جو ہے وہ اور بڑھا سکتا ہے بسیکلی اسپغول کے ساتھ پانی کا استعمال اچھا ہونا چاہیے اگر پانی کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو یہ کانسٹیپیشن کو بڑھا دے گا پھر چاہے آپ اسپغول کو دیلی بیسز پر بھی یوز کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس لئے کوشش کریں کہ اسپغول کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور اس کو پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر چھوڑیں جب یہ جیل بن جاتا ہے جب یہ پھول جائے تب آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ اگر آپ اس کو فوراں ڈالتے ہی پی لیں گے پانی میں ڈال کے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اندر والز کے ساتھ جا کے وہ چپک جائے گا اور مزید کانسٹیپیشن کا پرابلم بھڑے گا بجائے حل ہونے کے اس لئے اس کا صحیح استعمال یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ پانی میں ڈال کے لینا پسند نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ موہ میں رکھیں ایک چمچ اس کا لے کے اور پھر ایک گلاس پانی پیئیں اور پھر ایک گلاس اور پانی پیئیں تاکہ یہ کانسٹیپیشن کے پرابلم کو دور کرے اور یہ صرف کانسٹیپیشن کے لیے ہی نہیں بلکہ ڈائریا میں بھی بہت مفید ہے اسپاگول اسپاگول کا چھلکا جو ہے وہ ڈائریا میں زبردست کام کرتا ہے وہ یہ کہ دہی کے ساتھ آپ اسپاگول کو لیں بس طریقے کار تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے ڈائریا میں تو دہی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں اور آپ کو پتا ہے ڈائریا میں تو ویسے ہی کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا وارٹر لوسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں دہی جو ہے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ اندر جا کے ہیلنگ کرتا ہے اور ساتھ میں اگر اسپاگول ہو تو وہ اور زیادہ مدد کرتا ہے جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لئے بہت اچھا ہے ویٹ لوسز کے لئے یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور جن کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ان کو چاہیے کہ وہ رات کے وقت دودھ میں اسپاگول کا چلکہ ڈال کے استعمال کریں جن سے ان کا پیٹ بھی بھرا رہے گا صحت بھی اچھی رہے گی یہ اسپاگول کے میں نے آپ کو بے شمار فوائد بتائے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی موسیقی